اگزام دینے کالج پہنچی نسل سیونی کے رہنے والے سچین یادب کی بارہ دھوم دھام سے کیولاری نوازی پوجہ یادب کے یہاں پہنچی جہاں دونوں کا دھوم دھام سے بیواہت زمپن ہوا اور شادی کے دوسری دن دلہن پوجہ کے ایمین کے پہلے سمسٹر کی پریشہ ساسکی مہاوید جالے کیولاری میں ہونی تھی جیسے ہی پوجہ کی شادی اور دوسرے دن اگزام ہونے کی جانکاری مہاوید جالے کو پرات ہوئی تو مہاوید جالے کیولاری کے پرچارے ایسین ڈہریہ سہیت سٹاف نے دلہن اور دولے کے پرجنوں کو سمجھائش دیتے ہوئے دلہن پوجہ کو اگزام دلانے کے بعد کہی اور پرجنوں نے دلہن کی پڑھائی کے پتے روچی اور سب کی سمجھائش کے بعد وہ مان گئے پھر دلہن کی بدائی کے بعد دلہن اپنے دولے اور بارات کے ساتھ کالج پہنچ گئی جہاں دولے نے دلہن کو اگزام ہال میں بیٹھ کر اس کا اگزام ختم ہونے تک انتظار کیا اس کے بعد مہاوید جالے کے پرچارے سہیت سٹاف اور چھواتر شاتعوں نے دولہ اور دلہن کی دھون دھام سے بدائی کی میں پتہ چلے گی میری میشیز کا تیرہ داری کو پیپر اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہمارا بدائی کھلو بارد میں کنا جائے اور تیرہ داری کو پہلے پیپر بھی لائے جائے اس میں میں سکچھا کو تھوڑا براترہ دینا چاہتا ہوں سب سر لوگوں نے ہمارا سیوک کرے اور سب لوگ جتنے بالت بالک لے سب نے اچھا پردیسی بہت اچھا ہمارا سمان کرے کل بارہ پھروری کو سادھی تھی اور آج بیدہ ہونے تھی چونکہ ہمارے سکچھکوں نے مجھے یہ بتایا کہ کل ہمارے ایک بیڈیا کی سادھی ہے تو ہم نے بچی کو دور بھاس دوارہ ہو کیا سمپر کیا اور کہا بیٹا آپ پہلے پریچھا دو کیونکہ پریچھا بہت ضروری ہے اور پریچھا آپ نے سال بھر پڑھایا اور ہم اس کے لیے آپ کے ممی پاپا آپ کے پتی دو اور جو بھی گارجین سے آپ کے ان سے بھی سلائل ہم نے ان کو بھی دیا اور انہوں نے ہماری بات مانی تو اس کا مطلب اے ہے کہ آج کی جو بچیاں ہیں جو مہاویدیالہ میں پڑھ رہے ہیں جو بچے چھات چھاترہ ہیں وہ اپنے کیریئر کے پرتی چندت ہیں جو بچے نہیں کہ